اسلام علیکم دوستو میرا نام ملک خالد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ملک یوٹیوب چینل پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے جی ہاں دوستو سعودی گورنمنٹ نے جو ایک نیو قانون جاری کر دیا ہے تو آج کی ویڈیو میں دوستو ہم بات کرنے والے ہیں صرف اور صرف اس کے بارے میں دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتے تو یار ویڈیو کو آپ نے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دینا ہے تاکہ آپ کے اور بھی دوستوں کو پتا چل سکیں تو کافی سرے لوگوں کو اس کے بارے میں پتا بھی ہوگا لیکن کافی سرے لوگوں کو ابھی تک اس چیز کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو آج میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ عمرے کا عدادہ اور اجازت نامہ کینسل کرنے کا طریقہ کیا ہے کیا عمرہ ادا کرنے کے بعد دوبارہ عمرہ کرنے کا اجازت نامہ حاصل کیا جا سکتا ہے اور اجازت نامہ حاصل کرنے کے بعد اسے کینسل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے ان دونوں اہم سوالت جو حضرت حاج و عمرہ نے دیتے ہوئے کہا کہ دوبارہ عمرہ اجازت نامہ اس وقت تک حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک حالیہ عمرہ ادا نہ کیا جائے جیہاں دوستو جب تک آپ پہلا عمرہ ادا نہیں کر لیتے تب تک آپ کو دوسرے عمرے کی اجازت بلکل بھی نہیں کی جاتی اس بات کی وضاعت کرتے ہوئے وزارت نے کہا کہ ایک شخص نے ایک وقت میں صرف ایک عمرہ ادا کرنے کا اجازت نامہ جاری ہوگا اگر وہ دوبارہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو حالیہ عمرہ ادا کر لیں پھر دوبارہ اعتمرنا اعیب کے ذریعے دوسرا اجازت نامہ حاصل کر سکتا ہے دوسرا عمرہ ادا کرنے کے لیے اسے پہلے کی طرح دستیاب تریخوں میں دستیاب اوقات میں سے مناسب تریخ اور وقت کا انتخاب کرنا ہوگا وزارات نے کہا ہے کہ ایک سے زیادہ عمرہ ادا کرنے میں کوئی معاملات نہیں شرط یہ ہے کہ ہر مرتبہ علاق اجازت نیمان لیا جائے گا دوسری طرف وزارت حاج و عمرہ نے کہا ہے کہ عمرہ اجازت نامہ حاصل کرنے کے بعد کسی مجبوری کے بحث کوئی شخص اسے کینسل کرنا چاہتا ہے تو اعتمرنا اعیب کے ذریعے ہی کینسل کر سکتا ہے جی ہاں دوستو اس اعیب کو آپ نے اپنے موبیل میں لے لینا ہے اگر آپ کے موبیل میں یہ ایب نہیں ہے تو دوستو اس کا لنک آپ کو جو ہے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا اجازت نامہ کینسل کرنے کے اختیار ایب صارف کے پاس ہے وہ دوبارہ جب چاہے اجازت نامہ حاصل کر سکتا ہے تو دوستو آپ وہاں پہ جائیں اس ایب کے اوپر جو ہے سائن اپ کر لیں وہاں سے جو ہے دوستو آپ کو ہر قسم کی جو ہے نیوز ملتی رہے گی اس کے لئے دوستو فیملی ویزٹ ویزے کو اقامے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا تو اگلی ویڈیو میں میں آپ دوستوں کو یہ بتانے والا ہوں تو دوستو اپنا رکھئے گا خیال ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ